اسلام علیکم بیورز آٹو کیٹ کے ٹوٹورز میں خوش آمدید تو آج کے لیکچر سے ہم آٹو کیٹ کا آغاز کرتے ہیں اور اس لیکچر سیریز میں ہم سب سے پہلے لائن کمانڈ کو پڑھیں گے اور لائن کمانڈ کو یوز کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اپنے لئے ایک نئی فائل کھولتے ہیں تو نئی فائل آپ فائل منیو پر کلک کر لیں گے اور جیسے ہم نیو کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ٹائل آگ باکس آئے گا یاد رہے کہ پیشلی کلاس میں یا پیشلی ویڈیو ٹوٹورل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹائل آگ باکس آپ کے سامنے جو آتا ہے تو یہ کیسے آتا ہے آپ نے سٹارٹ اپ میں یا کمانڈ لائن میں آپ نے سٹارٹ اپ لکھنا ہے سٹارٹ اپ ایک کمانڈ ہے جس کو آپ ٹائپ کر کے انٹر کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر ون ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تو پھر دوبارہ جب آپ جب بھی نئی فائل کھولیں گے تو آپ کے سامنے یہ وزرڈ آئے گا یہ بسیکلی ایسا وزرڈ ہے جو کہ آپ کو گائٹ کرتا ہے کہ آپ کیسے اپنی فائل کو سیٹ کریں گے یا اس کی بیسیک جو سیٹنگز ہیں یہ وزرڈ آپ کو اس میں ہیلپ کرتا ہے تو جیسے ہی آپ نئی فائل کو کلک کریں گے تو یہ انٹر فیس آپ کے سامنے آئے گا اس میں آپ سیلیک کر لیں گے کوک سیٹ اپ اور اوکی کا بٹن پریس کر لیں گے اوکی کا بٹن پریس کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ انٹر فیس آئے گا اس انٹر فیس میں آپ آرکیٹیکچر کے ریڈیو بٹن کو سیلیک کر لیں اور نیکس کا بٹن پریس کریں نیکس کا بٹن پرس کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایریا مانگے گا دو ٹیکس باکسز ہوں گے جس میں آپ اپنے ایریا کو سپیسیفائی کریں گے تو اس کو آپ فیلحال ہنڈرڈ فیٹ کر لیں اور لیندھ کو بھی آپ ہنڈرڈ فیٹ کر لیں فنش کا بٹن پرس کریں گے فنش کا بٹن پرس کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ نئی جو فائل ہم نے کھولی ہے اس کا نام آپ کے یہاں پر نظر آئے گا اور اسی طرح آپ کے پاس یہ ورکنگ ایریا ہے اس میں جو گریڈ لائنز ہیں اس کو ہم ہٹائیں گے تو گریڈ لائنز کو ہم کیسے ہٹائیں گے اچھا یاد رہے سٹوڈنٹس جتنی بھی ابھی میں کمانڈز کروا رہا ہوں یہ آپ نے جب بھی نئی فائل کھولنی ہے یہ سٹپس کرنے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ گریڈ لائنز کو ہٹا دینا ہے ہاں یاد رہے ایک اور بہت امپورٹنٹ آپشن جو کہ میں پچھلی کلاس میں کروا چکا ہوں تو آپ نے سناپ سٹنگز کو لازمنہ چک کرنا ہے کہ جو سناپ سٹنگز ہیں وہ اس میں ہو چکی ہے یا نہیں تو یہاں پہ آپ ککلک کر لیں گے اور اوڈجک سناپ پہ کک کر لیں گے آپ کو سناپ پہ کک کرنے کے بعد آپ چیک کر لیں کہ آپ کے سارے چیک باکس جو ہیں وہ چیکت ہے یا نہیں ہیں تو سارے چیکت ہے کیونکہ پیشلی کلاس میں ہم چیک کر چکے ہیں اوکی کا بٹن پرس کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم scroll and scroll out کے help سے اپنے mouse screen کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں جب ہم mouse کے اندر جو scroll کا button ہے اس کو ہم scroll and scroll out کرتے ہیں تو یہ ucs icon آگے پیچھ ہوتا ہے تو دوسرا option ہم نے یہ کرنا ہے یا دوسرا action ہم یہ perform کرنا ہے کہ اس ucs icon کو ہم نے lock کرنا ہے تو ucs icon کو کیسے lock کریں گے command line پہ ہم نے ایک اور command use کرنی ہے جس کو کہتے ہیں ucs icon enter کریں گے اس میں آپ سے option پوچھے گا کہ اس ucs icon کو off کرنا ہے on کرنا ہے یا origin کی اوپر لے کے آنا ہے یا no origin کرنا ہے تو ہم اس میں select کر لیں گے no origin اچھا یہاں تک تو ہم نے اپنی file کے setting کر لی پھر اس کے بعد آپ نے un type کر کے enter کرنا ہے اپنی units کو check کرنا ہے precision کو آپ نے change کر لیں 1x4 ok کا button press کر لیں آپ کو کہے گا کہ ہم ایک option دے گا آپ ok کا button press کر لیں اچھا اب ہم start کریں گے autocad کے اندر کام تو سب سے پہلے جو command ہے وہ ہے line command l type کر کے enter کریں گے تو آپ کے سامنے command line پہ آپ کو autocad کہے گا ایک line کو آپ draw کرو اب جہاں پہ بھی ہم ایک line draw کرتے ہیں تو autocad ہمیں help out کر رہا ہے ہمیں help دے رہا ہے کہ آپ کی یہ line کتنی length کی ہے کتنی degree کی ہے تو اگر میں یہاں پہ type کر لیتا ہوں for example 10 feet تو میری line یہاں پہ دیکھیں 10 feet کی لگ گئی ہے escape button press کریں گے دیکھیں یہ line جو ہے 10 feet کی ہے اب یہاں پہ دوبارہ line draw کرتا ہوں تو line command سے ہم lines draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا escape button press کریں دوبارہ l type کریں enter کریں ہم line کے لیت سے lines draw کر سکتے ہیں اچھا escape کا button آپ press کریں گے جب بھی آپ escape کا button press کرتے ہیں تو آپ جو command currently use کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں اس command سے آپ نکل جائیں گے جب بھی آپ نئی command استعمال کریں گے تو آپ نے escape کا button press کرنا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے دوسری command کو use کرنا ہے تو command line بہت important ہے جو بھی آپ command type کرتے ہو یا استعمال کرتے ہو command line پہ آپ نے لازمان غور کرنا ہے تو l type کر کے میں enter کرتا ہوں دوبارہ اچھا 2017 میں ایک اور important فائدہ کی چیز یہ ہے کہ جب l type کر کے enter کرتا ہوں تو یہ enter کرنے سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ایک list open ہو گئے میرے سامنے جو کہ مجھے option دے رہا ہے کہ آپ کس command کو use کرنا چاہتے ہیں suggestion دے رہا ہے یہاں پہ میں simple line پریس کرنا چاہتا ہوں یا line بنانا چاہتا ہوں تو l type کر کے enter کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کرتی ہے اور line آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو line command ہو گئی اچھا line command کے اندر ایک اور option ہے for example آپ نے line تو draw کرنی ہے لیکن line accurately draw کرنی ہے جیسے کہ میں پہلے سے draw کر چکا ہوں تو دوبارہ میں اس کو repeat کر لیں تو اگر straight line آپ نے accurately draw کرنی ہے تو آپ length type کریں گے for example 20 feet اچھا line تو ہم نے 20 feet کی draw کر لی لیکن ہمارے پاس یہ ایک problem ہے کہ ہم بالکل straight line ہم draw کرنا چاہتے ہیں اور اگر accidentally آپ سے mouse ہل جائے تو آپ کی جو straight line ہے وہ line straight نہیں رہی گی تو اس سے بچنے کے لیے AutoCade کے اندر ایک اور command ہے جس کو کہتے ہیں ortho mode یا ortho off ortho on mode جو کہ جس کی shortcut ہے f8 کی keyboard میں جو shortcut f8 کی ہے اس کے الف سے آپ ortho mode on کر سکتے ہیں اور ortho mode off کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اس snap settings یا یہ جو drafting tabs ہیں اس میں آپ کو یہ button جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ortho on mode on کرتا ہے اور ortho on mode off کرتا ہے اس کو press کر لیں گے تو آپ کیا کریں گے جب بھی آپ line draw کریں گے تو straight draw ہوگی جب اپنے mouse pointer کو اس side پہ میں لے جاتا ہوں یہاں پہ اب میں type کر لوں گا 20 feet تو line بالکل straight 20 feet draw ہوگی اپنے mouse pointer کو اگر میں اوپر کی طرف لے جاتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی angle میں line میں draw نہیں کر سکتا تو آپ پھر دوبارہ type کریں گے 20 feet تو 20 feet کی آپ یہاں پہ line draw کر سکتے ہیں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے angular line draw کرنی ہے تو ortho on mode کو off کر لیں angle میں آپ line draw کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اگر straight lines draw کرنی ہے تو ortho on mode کو آپ یہاں پہ click کر کے on کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں line ہم نے randomly draw کر لی line ہم نے specify by some length کسی length کو specify کی ہے ہم نے بتایا ہے کہ اتنی length پہ line draw کر لیں یہ ہم نے کر لیا اب ہم line کو اگر ہم straight draw کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب next option line کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ for example ہمیں ایک line draw کرنی ہے لیکن ایک angle میں line draw کرنی ہے اب angle ہم اگر specify کرنا چاہتے ہیں accurately تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ keyboard سے L type کر کے enter کرنا ہے اور کسی ایک جگہ پہ click کر دینا ہے جیسے کہ command line پہ مجھے کہہ رہا ہے specify first point یہاں پہ میں click کر لیتا ہوں کسی بھی point پہ اب اس point پہ جب میں نے click کیا تو اب دیکھیں ortho on mode on ہے اس کو میں off کر لیتا ہوں اب میں کسی بھی angle میں line draw کر سکتا ہوں لیکن accurately میں کسی line میں کسی angle میں line draw کرنا چاہتا ہوں with some specific length تو اب میں کیا کروں گا میں type کروں گا shift at the rate shift at the rate type کرنے کے بعد دیکھیں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنی length پہ ایک line draw کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ 30 foot کی length ہو میری line کی اور less than sign ہم پھر type کریں گے less than sign ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کتنا angle دینا چاہتے ہیں تو angle کو specify کرنے کے لئے آپ type بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے mouse کی help سے بھی آپ بتا سکتے ہیں اور جیسے ہی میں کاما لکھ لیتا ہوں یا کاما type کر لیتا ہوں یا یہاں پہ دیکھیں میں اس کا backspace کر لیتا ہوں دوبارہ اس کو command کو دوبارہ repeat کرتا ہوں دیکھیں l enter یہاں پہ میں نے click کیا shift at the rate میں نے type کیا shift at the rate کا مطلب یہ ہے جہاں پہ میں نے click کیا ہے یہ بہت important option ہے shift at the rate option کہ جہاں پہ میں نے click کیا ہے اس point سے تم ایک line draw کرو at the rate کا مطلب یہ ہے کہ اس point سے تم ایک line draw کرو جو ہے آپ کی اس لائن کی لیندھ کتنی ہوگی پھر اس کے بعد لیندھ آپ ٹائپ کریں گے 20 فیٹ ٹھیک ہے کومہ جیسے ٹائپ کروں گا تو دیکھیں یہ لاک لگ گیا میرا ماؤس پوائنٹر کے قریب ایٹر ریٹ سیمبل ہے ایٹر ریٹ کے ساتھ 20 ہے پھر اس کا لاک لگیا ہے کومہ جیسے ہی میں نے ٹائپ کیا تو وہ لاک ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو بتانا ہے اینگل کتنا ہو آپ کی لائن کا اینگل کتنا ہو یا کس اینگل میں آپ یہ لائن ڈراؤ کر رہے ہو تو آپ نے ٹائپ کرنا ہے شفٹ کا بٹن پریس کرنا ہے اور لیس دن سائن ٹائپ کرنا ہے لیس دن سائن ٹائم کرنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ لیندھ اس کے یہ اینگل اس کا کتنا ہونا چاہیے تو آپ نے اس کا اینگل فر ایزامپل 45 ڈگری دینا ہے تو 45 ڈگری کر کے انٹر کر لیں اب دیکھیں یہاں پہ 45 ڈگری پہ یہ لائن لگ گئی ٹھیک ہے تو لائن کمانڈ کو ہم نے یوز کیا اور لائن کمانڈ کو ہم یوز کر کے سیمپل لائن ڈراؤ کر سکتے ہیں اور لیندھ سپیسیفائی کر سکتے ہیں لائن کی اور سٹریٹ لائن ہم ڈراؤ کر سکتے ہیں اور انگلر لائن ہم ڈراؤ کر سکتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ ٹھنگ جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے اپنی فائل میں سنیپ سیٹنگز کو چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ drop down پہ click کر کے object snap پہ جائیں یہی چیز آپ کی on ہو اگر آپ کی یہ snap settings سارے check boxes checked ہوں گے تو آپ کو drafting میں کافی مسائل جو ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے آپ بہت آسانی سے کسی plan کو یا کسی object کو draw کر سکتے ہیں کسی ایک اور object پہ تو basically snap settings کیا کام کرتا ہے snap is just like a magnet magnet جیسے کہ مقنتیز جو ہم ایک دوسرے کو قریب کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کھینچ لیتے ہیں اسی طرح ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھی جب ایک line کے قریب جائیں یا let's suppose میں یہاں پہ یہ جو line ہے یا یہ objects ہیں ان objects کے اوپر اگر میں کوئی line draw کرنا چاہتا ہوں یا کسی ایک point پہ line draw کرنا چاہتا ہوں تو میں نے L type کر کے enter کیا اب میں یہاں پہ اپنا mouse pointer جیسے اس کا قریب لاتا ہوں تو دیکھیں مجھے یہ help out کر رہا ہے یہ symbol شو کر رہا ہے کہ آپ اس line کے بہت قریب ہیں جیسے ہی میں اس line کے end point پہ جاتا ہوں تو دیکھیں یہ snap ہو رہا ہے یہ jump سا مار رہا ہے ایک jump سی لگتی ہے یہ snap کا مطلب یہ ہے کہ ایک jump سا آپ کے mouse کو آپ کا mouse pointer ایک point کی طرف jump مارے گا آپ کو محسوس بھی ہوگا آپ یہاں پہ اپنے mouse pointer جیسے لے کے آئیں گے یہ move ہو رہا ہے تو یہ snap settings آپ کو help out کر رہا ہے کہ آپ accurately ایک point پہ ایک object کو یا ایک line کو draw کر سکے تو یہاں پہ میں اس snap setting کی help سے accurately اس point پہ میں line draw کر سکتا ہوں جیسے میں یہاں پہ click کر لوں گا تو دیکھیں بلکل اسی point پہ میں نے ایک line draw کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور end point پہ یا let's suppose میں یہ جو line ہے اس کے mid پہ draw کرنا چاہتا ہوں تو mid کے لئے ایک الیک symbol ہے یہاں پہ میں اپنا mouse pointer جیسے ہی لاتا ہوں دیکھیں mid کو یہ specify کر رہا ہے with the help of triangle اور مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ triangle جو ہے یہ اس line کا mid point ہے یہاں پہ اپنا mouse pointer لاتا ہوں اور جیسے اس کو یہاں پہ mouse pointer اس کے قریب کرتا ہوں تو triangle مجھے show کر رہا ہے کہ یہ اس line کا mid point ہے یہاں پہ میں click کر لوں گا تو میں نے successfully اس line کو میں نے اس line کے mid point پہ click کر دیا تو یہ help مجھے کون دے رہا ہے یہ help مجھے دے رہا ہے snap settings اب یہاں پہ دیکھیں مختلف check boxes آپ کو نظر آ رہے ہیں اب دیکھیں اس میں جو center point ہے جو کہ مجھے triangle پہ show کر رہا ہے دیکھیں یہاں پہ triangle آپ کو نظر آ رہا ہے triangle جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے اس object کا mid point اسی طرح کہیں پہ بھی آپ کو اس طرح boxes نظر آ رہے ہوں گے کسی بھی object کے اوپر یا line کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ end points ہیں اس طرح جتنے بھی یہ symbols آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ symbols آپ کو drawing کے اندر وہ point show کریں گے جو کہ اس کے سامنے لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کو help out کرے گا آپ کی drawing میں accurately ایک object کو کسی ایک point پہ draw کرنے کے لئے اچھا دوسری important option جو ہے وہ پشلے cats کے اگر پرانے users اس auto cat کو use کرنے کے لئے اس ویڈیو ٹوٹورلز کو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر وہ پرانے users ہیں اور وہ اس interface کے ساتھ زیادہ comfortable اپنے آپ کو feel کرتے ہیں تو آپ اس interface کو بھی access کر سکتے ہیں یہ جو toolbar ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلا بھی بتا چکا ہوں جو کہ quick access toolbar کہلائی جاتی ہے اس کو quick access toolbar کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ والی common command جو ہم زیادہ تر استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا ہمارے استعمال میں آتی ہیں وہ زیادہ تر ہم اس کو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں by default کچھ command یہاں پہ پہلے سے پڑی ہوں گی آپ کیا کریں گے for example اگر آپ نے پچھلا جو autocade ہے پرانے versions کے autocade کے اندر جو interface یا menu ہمارے سامنے آتا تھا وہ menu آپ نے دوبارہ اس کے اندر view کرنا ہے یا اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس drop down کو click کر لیں اس drop down کو جیسے ہی click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ quick access commands جو نظر آئیں گی جو checked ہیں وہ quick access toolbar میں جو نظر آ رہے ہیں جو unchecked ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو end پہ آپ کو ایک option نظر آئیں گے show menu bar جیسے ہی اس کو میں check کروں گا تو آپ کے سامنے وہی پرانے والے autocade کی autocade کا طریقہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا وہی menus آپ کو نظر آ جائیں گے file menu ہوگا اس میں جیسے کہ پہلے ہمارے پاس file menu تھے جیسے میں click کرتا ہوں وہی file menu ہے dimension ہے draw ہے tool ہے format ہے insert ہے وہی format یا وہی menu آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئیں گے اور اگر آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں آپ یہ والے tool bar استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ribbon اس ribbon tool bar کو اگر صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں old menu format کو نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ click کر لیں اور اس hide menu bar کو click کر لیں تو یہ والی menu bar آپ کی hide ہو جائے گی دوسری بات یہ tabs ہیں سارے ان tabs کو آپ استعمال کریں گے جتنی بھی command line کی base پہ میں آپ کو command کروا رہا ہوں وہ ساری commands آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئیں گے تو جو steps میں یہاں پہ perform کر رہا ہوں یا command جو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں وہی commands آپ کو یہاں پہ اس ribbon tool bar میں نظر آئیں اچھا ribbon میں ایک اور important چیز ہے شاید میری screen پہ جو ہیں آپ کو یہ tool bar ایسے نظر آئیں لیکن شاید آپ کی screen پہ جب آپ اس کو run کریں گے auto gate کو کھولیں گے تو یہی tool bar آپ کو تھوڑا سا زیادہ open یا wide نظر آئیں گے وہ اس وجہ سے کہ یہ جو auto gate کا ribbon tool bar ہے اس میں یہ capability ہے کہ automatically آپ کو shrink کرتا ہے اور بڑا کرتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے automatically جب بھی آپ کی screen resolution کم ہوتی ہے تو اس کے important tool bar آہستہ 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 چھوٹے ہوتے جاتے ہیں for example اس group کے اندر دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ properties کے اندر ہم جاتے ہیں یہاں پہ سارے tool bar ہمیں یہاں پہ اس drop down کے اندر مل رہے ہیں لیکن جب ہماری screen تھوڑی wide ہوگی بڑی ہوگی تو شاید اس tool bar کے اندر جتنے بھی commands ہیں کچھ tools کچھ buttons جو ہیں یا کچھ commands اس میں سے وہ نکال کے وہ اوپر رکھتے گا اور پھر جو اس area میں نہیں آتے ہوں گے وہ اس کو اسی drop down میں رکھے گا اسی طرح ہم اس ribbon کے اوپر اگر ہم right click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آ رہی ہے کیا کیا لکھا ہوا ہے show tab یہاں پہ جتنے بھی یہ tabs آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے show tab کے اوپر click کر کے on کر سکتے ہیں off کر سکتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں tabs یہاں پہ جتنے بھی آپ کو buttons نظر آ رہے ہیں ان کو tabs کہتے ہیں اچھا tab کے اندر جو options آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس tab کو میں نے click کیا ہے یہاں پہ کلک ہوئے draw اور یہ اس کو separate کر رہا ہے اسی طرح یہاں پہ ایک line draw ہوئی ہے اس کو separate کر رہا ہے اس کو یہاں پہ line draw ہوئی اس کو separate کر رہا ہے تو یہ جو الگ الگ commands آپ کو group میں نظر آ رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں panels تو ہر tab کے اندر اپنے panels ہوتے ہیں draw, modify, annotate, layer, block یہ سارے panels ہیں اگر آپ کے پاس کسی بھی tab کے اندر کچھ panel نظر آپ کو نہیں آ رہے تو آپ اپنے لئے panels کو یہاں سے enable کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میں 3D پہ tool کلک کرتا ہوں شاید آپ کے interface میں 3D toolbar نظر نہیں آ رہا ہوگا تو آپ اس tool کو کیسے enable کریں گے یا اس tab کو کیسے enable کریں گے آپ یہاں پہ right click کریں اس corner پہ show tabs میں آئیں اور یہ check box جو ہے unchecked ہوگا دیکھیں یہاں پہ جیسے میں نے unchecked کیا یہ unchecked ہو گیا اور وہ tool جو ہے یا وہ tab جو ہے وہ hide ہو گیا اسی طرح میں right click کرتا ہوں دوبارہ show tab اور 3D visualize کو میں نے click کیا یہ آپ کے سامنے واپس آگیا اسی طرح اگر میں اس کی پر right click کرتا ہوں دوبارہ اب currently کونسا tab ہمارے ہم نے select کیا ہوئے 3D tool اب 3D tool کے اندر جو panels ہمیں ہمیں یہاں پہ نظر آئیں گے وہ یہ سارے panels نظر آئیں گے شاید آپ کے panel میں آپ کے جو tab کے اندر کچھ panels آپ کو نظر نہ آئیں for example section ہوگا let's suppose for example یہاں پہ click کر لیں شاید coordinates کا آپ کے سامنے unchecked ہو تو آپ نے ان دونوں کو کیسے دوبارہ لانا ہے یہی پہ آپ نے right click کرنا ہے ان 3D tab کے اندر رائتے ہوئے show panels کی طرف آنا ہے اور ان دونوں check box کو آپ نے check کر لینا ہے تو یہاں تک ہم نے line command کو دیکھا کچھ basic interface کے بارے میں ہم نے بڑھا پرانے menus کو ہم نے دیکھا کہ ہم کیسے پرانے interface کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں جو پرانے users ہیں آٹو کیٹ کے اور اس 2017 میں اپنے آپ کو merge کرنا چاہتے ہیں اس interface کے ساتھ اپنے آپ کو use to کرنا چاہتے ہیں اس interface کو بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اگر یہاں پہ comfortable feel نہیں کر رہے ہیں تو وہ یہاں سے بھی اس tool bar کو on کر کے کچھ commands یہاں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ یہاں اس ribbon toolbar سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور command line سے بھی آپ commands کو استعمال کر سکتے ہیں سکتے ہیں